موسیقی آدھا بور جہن ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ٹائمز میں ہوں آپ کے ساتھ شیراز خان دیش اور دنیا کی خبروں کے ساتھ ساتھ ریاست تیلنگانہ کے بھی کچھ اہم خبریں ہم آپ کے پیش نظر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو بلیک فنگر سے کس طریقے سے ہمارے دیش میں پھیل رہا ہے اور اس کی وجہات کیا ہیں آج کا آکڑا یہ بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں آٹھ ہزار آٹھ سو پہنٹالیز بلیک فنگر کے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ تیلنگانہ میں تیلنگانہ میں تیلنگانہ کیسز بلیک فنگر کے پھیل چکے ہیں اس مرس کو لے کر مختلف ڈاکٹرز کا اور سرکاروں کا بھی کہنا کچھ اور مانا جاتا ہے جہاں پر خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ جو فنگر سے یہ جو فنگر اس طریقے سے پہلتا ہے جہاں پر جو کوویڈ متاثرین ہیں یا بچوں میں اس طریقے کا فنگر سے جہاں پر آنکھ ناکھ کان ایسے مختلف سوفٹ آرگنز کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے بہت گیرہ زخم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھوکلا کر دیتا ہے بہت ہی خطرناک یہ بیماری ہے کوویڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا دیش بلک فنگرز کو لے کر بھی بہت بڑی لڑی لڑ رہا ہے لیکن کامیابی کتنی ملتی ہے اور کس طریقے سے ویکسن دمائیاں اکسیزن کام کرتے ہیں اس کا دھیانوے رکنا بہت ضروری ہے دوسری طرف تلنگانہ ریاست میں زومیٹو ڈیلیوری بائیس کے اوپر بہت بڑا شکنجہ کسنے کے پولیس سے کوشش کی ہے جہاں پر کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں جو بے روزگار تھے کئی مہنوں سے انہیں جو اسے کے روزگار نہیں تھا جیسے ہی وہ گھر سے نکلتے ہیں پولیس ان کو دووچ لیتی ہے لوگ ڈنز کو توڑنے کے سلسلے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے ایک ایک ہزار روپے فائن لیا جا رہا ہے جہاں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر دن بھر میں بارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد ان کو بارہ سو روپے ملتے ہیں جب پولیس اگر اس طریقے سے چھالنے یہ فائن کرتی ہے ان کے گھڑیوں کو سیز کر دیتی ہے اور ہزار روپے سلن کے طور پر وصول کرتی ہے تو یہ کیسے کمائے اور کیسے اس حالات سے لڑ سکے دوسری طرف انجنی کمار جو کہ سیٹی پولیس ہیدرباد کمیشنر ہے انہوں نے گائیڈ لائنز میں تبدیل ہی نہیں ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ بڑے گاریوں کو یعنی کہ ٹرانسپورٹس کو یہ بلکل ہی یعنی کہ دن میں یعنی کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی یہ رات میں ہی یعنی کہ بڑے بے جو ٹرانسپورٹ گوٹس ٹرانسپورٹر بہیکل سے ان کے اوپر روک تھام لگا دی گئی ہے آئیے ہم ایسے ہی ہمارے شہر کے ایک ایسے ہسپٹل کی بات کرتے ہیں جہاں پر بندار ہیلز کا ایک ہسپٹل ہے جہاں پر وہاں کے مینجر نے خود کشی کر لی ہے کوویٹ کے چلتے کہا یہ جا رہا ہے کہ گنڈی پیٹ ویلیج کا رہنے والا ہریش نامی ڈاکٹر اپنے ماسوم دو بچے اور بیویوں بیوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا کافی حد تک اس کے اوپر کام کا پریشر تھا اور اسی کے چلتے اس نے سوسائٹ کر لی ہے کہ موتیں کتنی آسان ہو گئی ہیں اس کوویٹ کے دور میں یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہو رہا ہے ایک طرف مہاماری دوسری طرف لوگ کام کے پریشر سے ڈاکٹرز کی بھی بہت ساری موتیں ہمیں سننے میں آ رہی ہے ایک ایسی ہی نیوز ہے جہاں پر چار سو سے زیادہ لوگ دلی میں ڈاکٹرز مر چکے ہیں کوویٹ سے متاثرین ڈاکٹرز جو کافی دنوں سے کافی مہنوں سے علاج کر رہے تھے وہ لوگ بھی کوویٹ سے گزر چکے ہیں بتائیں یہ جا رہا ہے کہ بلاک فنگس کی کچھ ایسی وجہ ہاتے جہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہ منا ہے کہ ریگولر ماسک پہننے سے ہی آکسیجن کی جو سیچوریشن سریویل کم ہوتی ہے اس کے تہت یہ بلاک فنگس جنم لے سکتا ہے ایک ہم نے ایسا ہی ویڈیو وائرل آجیو سنا ہے جہاں پر یہ تلہ دی جا رہی ہے عام پبلک سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بلاک فنگس کے امراض کو روکنے کے لیے جو متاثرین ہے جو آکسیجن کے کا یوز کرے ہیں ویسے ہی متاثرین کو یہ فنگس لپٹے میں لے رہا ہے جہاں پر اس کو روک دھام کے لیے اگر کوئی بھی کوویٹ پیشنٹ یا کوویٹ متاثرین آکسیجن کے اوپر ہے تو وہ لوگ ایک نورمل وارٹر یا باڑی کا پانی یا ٹیپ وارٹر نہ یوز کرے کیونکہ جب بھی آکسیجن دیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک باٹل ہوتا ہے تو پیورلی ڈسٹل وارٹر جو کہ ہر میڈیکل میں ملتا ہے اس کو استعمال کرے جہاں تک ہو یہ کوشش کرے تاکہ بلاک فنگس سے کافی لوگ بچ سکتے ہیں ابھی ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بچوں میں بہت تیزی سے یہ فنگس پھیلتا جا رہا ہے جہاں پر زیرو ایڈ سے لے کے بارہ سال کی عمر تک بچوں تک بلاک فنگس کافی حد تک حملہ کر رہا ہے اور بتائیے بھی جا رہا ہے کہ کتوں کی وجہ سے بلاک فنگس بچوں میں پھیل رہا ہے اسی لئے ہماری اپیل ہے اور جمائنگ گزاریش ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی یہ پیٹ ڈاک سے یا آس پاس میں گلی میں سڑکوں میں جہاں پر پاندھو کتے نظر آتے ہیں ان کو فوراں امیڈیٹی جیے چمسی کو ریپورٹ کرے اور تمام کے تمار جی جو کتے ہیں ان کو اٹھا کر بستی سے یا شہر سے دور یعنی کہ پھیکا جائے تاکہ ہم بچوں کی جان بچا سکے یہ تھی وہ ساری خبریں دیش اور دنیا کے ہمارے دیل صدقی بس آج کی بلیٹن میں اتنا ہی دھنی آباد اللہ حافظ